نمشکار دوستوں میں آپ کا اپنے چینل ایچ ویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے تیس دسمبر دوہزار بائیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کا لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی تو لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو آپ سبھی نے آنسر دیا تھا انیل کمار لہوتی اور ان کو ہی سیلیکٹ کیا گیا ہے وی کے ترپاٹھی جی کی جگہ پر تو آپ سبھی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو جو میں کرا رہا ہوں وہ آپ کو صحیح لگ رہی ہوگی جو فارمیٹ ہے وہ صحیح لگ رہا ہوگا اس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنٹ فر یاد ہو پا رہا ہوگا چلیں بات کرتے ہیں آج کے پہلے کوشن کی تو آج کا پہلا کوشن ہے The first autologous bone marrow stem cell transplant has successfully performed in which city of India تو پہلا autologous bone marrow جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ develop ہوتی ہی ہماری RBC تو وہ اس جگہ کو bone marrow کہتے ہیں تو bone marrow stem cell transplant بھارت کے کس سہر میں سفلتہ پوروک کیا گیا یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آنسر ہوگا یہ ہوا ہے جمہو کشمیر کی کیپیٹل سمر کی کیپیٹل شری نگر میں تو C option یہاں پر بلکل صحیح ہوگا یہ نیوز کٹنگ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ hospital ہے کو ایڈٹ ہے اس میں کچھ پرائیویٹ ڈاکٹروں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور کچھ جو یہاں کے خود پروفیشنلسٹ ڈاکٹر انہوں نے یہاں پر مل کر اس کو اس سرجری کو انجام دیا ہے تو یاد رکھے گا بھارت کی پہلی autologous bone marrow stem cell transplant ہے جس کو government medical college سری نگر میں اور ساتھ ساتھ یہاں پر smhs hospital نے مل کر اس کو perform کیا ہے ٹھیک چالیا آگے بات کریں تو جو بھی ہمارے miscellaneous question بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا losar festival نئے سال کے روپ میں لڈاک میں observe ہوتا ہے انڈیا کی longest escape tunnel 12-13 km آپ approximately مان سکتے ہیں یہ کہاں پر develop ہوئی تو جمہو کشمیر کے بنیحال کٹرا railway line جو construction چل رہا ہے اس پر یہ develop ہوئی ہے سیلا پاس tunnel جس کو ارناشل پردیس اور چائنہ کے border سے connect کیا گیا ہے گموسا گموسا کو ملا ہے اسام کے لیے جی آئی ٹیک کندور ریڈ گرام کو ملا ہے تیلنگانہ کے لیے اور لڈاک کے سمپل سی بات اپریکوٹ تو لڈاک کا اپریکوٹ کو ملا ہے لڈاک کے لیے جی آئی ٹیک انڈیا کی انٹرنیشنل سائنس فیسٹیول 2022 بینگلورو میں observe کی گئی انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے سائیکلوس مینڈس آنے کی چیتاونی تیمیل نادو میں آ کر یہ ٹکر آیا تھا آپ کو بتا دوں یہ اس کا نام UAE کی دوارہ رکھا گیا ناکپور میٹرو جس نے گنیز ورڈ ریکارڈ میں ڈبل ڈیکر بریز ڈبل اپنا نام درج کر آیا ہے فسائی نے ہیمالیان یاک کو فوڈ اینیمل کے روپ میں گھوشت کیا ہے کیمبرج ڈکشنری نے ہومر کو ورڈ آف ڈا ایر 2022 گھوشت کیا ہے اگلا کوشن لاغو کرنے والا پہلا راج کون سا ہوگا تو آنسر ہے یہ لوکایوکت ودہیق کو پہلی بار کسی سٹیٹ نے لاؤنچ کیا ہے اور آنسر ہوگا مہاراست یہاں پر بلکل صحیح ہے مہاراست کے جو ڈپٹی چیف منسٹر ہیں ان کے دوارہ یہ ناؤوسمنٹ کی گئی تو مہاراست کی assembly پہلی ایسی assembly بن گئی جس نے لوکایوکت بل کو پاس کیا اور چیف منسٹر ساتھ ساتھ جو منسٹر سے ان سبھی نے اس کے لیے جو anti corruption ہے اس کے لیے complaints کے لیے اس کو launch کیا ہے آپ کو پتا ہوگا لوکایوکت یاد ہوگا تو یہ کسی کے انڈر نہیں آتا یہ پریسیڈنٹ صاحب ان کی appointment کرتے اور یہ کسی کے خلاف بھی اگر complaint ہوتی ہے anti corruption کی تو اس کے خلاف ہی کام کر سکتا ہے تو یہ مہاراست میں اس کو launch کیا گیا ہے تو اب یہاں پر یہ پہلا state ایسا بن گیا جس نے لوکایوکت بل کو اپنا لیا ہے یاد رکھے گا مہاراست کی بات کریں تو مہاراست کو state کے روپ میں فارم کیا گیا تھا 1960 میں capital ممبئی اور ناکپور ہے district 36 ہے governor بھگت سنگھ کوشیاری ہے chief minister ایک نات سندھے ہے جہاں کی assembly میں 288 seats council میں 78 seats آتی ہیں راج مہاراست کے ڈانس کی بات کریں تو ڈانگری گاجہ کھولی ڈانس لابنی ڈانس پاواداز ڈانس تماس اور ڈنڈی یہاں کے ڈانس ہیں national park کی بات کریں تو چندولی national park گوگمل national park نوے گاؤ national park پینچ national park سنجے گاندھی یا پھر بوری ویلی جن کے پاس ویدھان سبھا اور ویدھان پریشد ہے مہاراست بھی ان میں سے ایک ہے چھے کی بات کریں تو اتر پردیش بیہار مہاراست تلنگانہ کرناٹک اور اندر پردیش یہ چھے راج جو بائی کیمرل ہیں مہاراست باؤنڈری گجرات مدی پردیش چھتیز گھر تلنگ اگلا کوششن اس سے پہلے آپ کو بتا دو اپنے ای بوک کے بارے میں اگر آپ اس ای بوک کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دس مہینے کا کرنٹ افر کور کیا گیا ہے آپ کے آنے والے جتنے بھی اگزام ایس سی جی ڈی ہو گیا جو آنے والا ہے اور بھی بہت سارے سی چسل ہو گئے ان سب ہی آپ کو یہ مدد کرے گا اگلا کوششن what is the name of new scheme announced under station redevelopment drive of ministry of railway تو rail منترالے نے rail پنر وکاس ابیان کے تحت گھوشت نئی یوج نا کا نام کیا رکھا ہے تو آپ کو بتا دو ہے کیا امرت بھارت station scheme جس کے انترگت جو بھی small town کے railway stations ہیں ان کو develop کرنے کے لیے ان کے platform کو بڑھا کرنے کے لیے 5G connectivity پہنچانے کے لیے کوشش کی جائے گی railway کے دوارہ جس کے لیے انہوں نے scheme بھی launch کر دی ہے امرت بھارت station scheme دھیان رکھے گا اس میں redevelopment پر کام کیا جائے گا اس station وں رہے ہیں جنہوں نے کلیانی فریسٹا نام کا ایک پہلا بھارت کا green steel brand کو launch کیا پردھان منتری نریندر موڈی جی نے چھٹے نمبر کی وندے بھارت train کو بلاس پور سے ملہ ناگپور سے بلاس پور کے روٹ کے لیے launch کیا ہے انڈیا کی پہلی carbon neutral نیوٹل گوشت ہو گیا ہے جی جی نے 5G network service پورے گجرات کے 33 district میں دے دی ہیں پردھان منتری نریندر موڈی جی نے ارمان آچل پردیش میں پہلا green field airport ڈونی پولو airport کو launch کیا وکرم s rocket اس رو کے دوارہ launch کیا گیا یہ پہلی پرائیویٹلی developed rocket ہے جس کو sky route aerospace کے دوارہ develop کیا گیا بھارت world کی second largest producer ہے steel میں چائنا کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی جی نے 108 feet tall statue of prosperity کو Bengaluru میں launch کیا یہ کیمپے گوڑا جی کی statue ہے اگلا question good governance day 2022 observed on good منتری بنے ان کا لیکن ایک کارے کال جو 1999 سے 2004 تک چلا تھا 1998 سے 2004 تک یہ بعد confirm کل لیجیگا time period کا جن میں انہوں نے 5 سال تک پورا پردھان منتری کے پد کو سمحلا تھا اور انہی کے جنم دن کے افسر پر نریندر موڈی جی نے good governance day رتن بھی دیا گیا ہے بھارت سرکار کے گوارہ 2015 میں ان کو بھارت رتن دیا گیا دھیان رکھیے گا آگے بات کریں اگلا کوششن home affairs ministry and which state signed cessation of operation agreement with juve arm zuf in ki armed group ہے انہوں نے حدیار وغیرہ اٹھا رکھے سرکار کی خلاف اس اب سماپتی پر ہستاکشر ہوا ہے کہ وہ ویرود کرنا بند کر دیں اب ویرود کرنے کے لیے بند کر دیں انہوں کو سرکار نے اشواسن دیا ہے کہ آپ کو اپنی society stable کروائے جائے گا اور یہ منیپور کی منیپور کا group ہے اس کے ساتھ گرہ منترالے کا یہاں sign up لیے الگ سے ایک state کی مان کر رہے تھے جیان رکھئے گا ایسا possible ہے نہیں ان کی بات کیوں مانیں گے تو اس لئے بھارت سرکار نے ان کے ساتھ کولیبریشن کر لیا کہ بھئی آپ سانتی کا وہ رکھیں اور اس کے بعد ہم لوگ مل کر کوشش کریں گے اور آپ کی جتنی forces جو بھی آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے اس کو اس ٹیبلیش کریں گے سیٹلمنٹ ان کا کروائیں گے اگلا کوششن who is honored with اٹل سممان award تو کنہیں اٹل سممان پرسکار سے سممانت کیا گیا انسر ہوگا یہ پربو چندر مشرا کون پربو چندر مشرا کو اٹل سممان 2022 سے سممانت کیا گیا سائنس اور ٹیکنیلوجی کی فیلڈ میں ایک کام کر رہے تھے ان پرسن کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اس بار کا 2022 کا اٹل سممان ملا ہے کس کے لیے تو سائنس اینٹ ریسرچ کی فیلڈ میں بہت بہتر ان کام کیا پربھو چندر مشرا یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اب جو بھی recently میں award دیئے گئے ان کو revise کر لیتے پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ان سائیکل سواتی سنگھ جن کو تیسوے نمبر کا اکلا پوروشکار ملا کالا پانی کالا پانی the story of first king who was abducted جس کو لکھا ہے راج ان ڈرن نے اور the last so rrr کو natu natu جو rrr کا natu natu شونگ تھا ان کو آسکر میں shortlist کیا گیا times magazine کے دوارہ person of the year rodmir zelanski اور spirit of ukraine کو ملا ہے the emissary of peace shri shri ravishankar ji کو ملا بھارت top tourism market بن کر اُبھلا مالدیو پوردیما دیو برمن جن کو champions of the earth award ملا تبتان spiritual leader دلائی لاما جی جن کو peace prize gandhi mandela foundation کے دوارہ دیا گیا بھارت جس کو leadership in family planning کے لیے excel award سے سم مانت کیا گیا اگلا question to implement which of the ioc indian oil corporation had signed on mou with cdt in the state of uttar pradesh and 36 gard to indian oil corporation kis bimari کے لیے uttar pradesh 36 gard کے sahiyog کے لیے اس میں ہستا اکشر کی ہے کہ اس بیماری کو ختم کیا جائے اپنے state سے answer ہوگا tuber clausis TB کی بات کی بھارت سرکار کوشش بھی کر رہی ہے کہ 2030 تک ٹی وی کو eliminate کر دے indian oil corporation اس میں مدد کرے گی کی وہ central tv division بنائے اور ان کے ساتھ sign up کیا کہ اتر پردیش اور 36 gard کے جو بھی ٹی وی eliminate کرنے کے لیے پروject چل رہے اس میں صحیح کمپنی کر سکے دھیان رکھے گا یہاں پر indian oil corporation بلکل صحیح تھا اگلا کوشش cabinet approved opening of new consulates in which of the following countries تو cabinet نے بھارت کی جو cabinet ہے اس نے کس دیش میں نئے دوتا واس وانی چک دوتا واس کھولنے کی منجوری دی ہے آنسر ہوگا مالدیو اور لیتھوانیا دونوں میں بھارت سرکار کے cabinet نے منجوری دی ہے تو بھارت total united nation کے جو member 193 ہے اس میں 48 countries میں اپنے دوتا واس کو کھول چکا ہے دھیان رکھے گا union cabinet نے یہ approval دونوں دیش مالدیو اور لیتھوانیا میں اپنی دوتا واس کھولنے کی منجوری دھی ہے اگلا question مانگ دیچو کیا مانگ دیچو hydro electric power project which was seen in the news was handed over by India to which country تو بھارت سرکار کے دوارہ اس کو develop کیا جا رہا تھا مانگ دیچو hydro electric power project ہے جس کو کس دیش کو بھارت نے swap دیا answer ہوگا یہ بھوٹان کو یہاں پر بھارت نے swap دیا تو یہاں پر c option بلکو صحیح ہوگا بھارت بھارت کی assistance میں 772 megawatt کی منگ دیچو hydro electric power project کو develop کیا گیا جس میں بھارت نے اس company بھوک green power corporation کو جو بھوٹان کی company اس کو hand over کر دیا ہے تو دھیان رکھے گا یہ project بھارت اور بھوٹان کے collaboration سے چل رہا تھا اور جس میں جو اس project سے approximately بھوٹان کی 44 جو percent electricity کی requirement وہ complete ہو سکتی ہے دھیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آج ایک quiz کی بات کریں تو which Indian state has the highest average monthly agriculture family income تو بھارت کا کون سا راج ایسا ہے جس کی سب سے زیادہ agriculture کمائی ہے monthly comment box میں answer دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انرود کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اٹلیس اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دنیواد